موسیقی السلام علیکم ایرے بارن ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باگز کی ورائیٹی شیئر کرنے والی ہوں اچھا ان میں سے کچھ باگز تو میں نے خود جا کے لیے ہیں اور یہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے انباکس کیا ہے یہ میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بیکس تو ہر لڑکی کی کمزوری ہوتی ہیں اور موسٹ پروبیبیلی ہم لوگوں کو بہت مہنگے مل رہے ہوتے ہیں برینڈ سے اور آن لائن ہم لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ریزنیبل چیز مل جائے اور کوالٹی بھی اچھی ہو تو میں ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے یہ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی میں نے آرڈر کیا تھا باگر سے اس کا جو میتھڈ ہے جو پروسس ہے جہاں سے میں نے آرڈر کیا تھا کتنے کا ملا میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گی پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ایک چھوٹی سی چیز دکھا دوں کہ یہ ایک باگ نہیں تھا یہ دو باگ تھے سب سے پہلے یہ والا جو باگ ہے یہ والا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باگر سے میں نے آن لائن آرڈر کیا ہے اور اس کا جو کالٹی ہے وہ اچھی ہے بہت اچھی ہے اور اس کا زپر بھی بڑا سمودھ سا تھا اس کے علاوہ اس کے یہ میٹل ہینڈلز ہیں اس کے علاوہ بکلز بھی ہیں جس پہ آپ لوگ سٹراب کے ساتھ اس کو جو لانگ والی سٹراب ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے چھوٹے سے ہینڈلز ہیں میٹل کے یہ بھی آپ لوگ اس سے بھی کیری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھوٹا سا پاؤچ بھی آیا ہے اس کے ساتھ بھی بکلز ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ سٹرپ ہے ایک ہی سٹرپ ہے دونوں باگز کے لیے تو میرے خیال سے جو دوسرے والا بیگ ہے اس کو تو ہم ویسے ہی کیری کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چھوٹا سا پاؤچ ہے اس کو کیری کرنے کے لیے ہم لوگ یہ سٹریپ لگا سکتے ہیں اور اس کی قولٹی کی اگر بات کریں تو آن لائن موسٹلی ہمیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جی قولٹی کیسی ہو تو قولٹی اس کی بہت اچھی ہے فینشنگ اس کی بہت اچھی لگی ہے مجھے نارملی آپ لوگ جو بیگ ہم لوگ مگواتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فارٹ ہوتا ہے لیکن اوورال مجھے ان کی سرویسز بہت اچھی لگی ہیں اور اس کو میں نے جناب آرڈر کیا تھا یہ مجھے تین دن میں کے اندر مل گیا تھا ویسے ان کے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں فائیو تو سیون ڈیز کے اندر یہ آپ لوگوں کو ریسیب ہو جاتا ہے پارسل لیکن میں نے یہ فرائیڈے کو آرڈر کیا اور مجھے یہ منڈے کو ریسیب ہو گیا تھا اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کی دو میتھرڈز ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ انسٹیگرام یوز کرتے ہیں تو ان کی بیگرز.official کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے یہ بھلا بیگ جو ہے یہ میں نے آرڈر کیا ہے اور یہ مجھے تھرٹین ہنڈرڈ میں بیگ پڑا ہے لیکن اس کے جو ڈیلیوری چارجز وغیرہ ہے ان کو ملا کہ یہ مجھے فورٹین نائنٹی میں پڑ گیا تھا اور اوورال اس کی کوالٹی مجھے بہت پسند آئی ہے یہ کلر میرے شوز کے ساتھ میرے پمس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا تو میں نے یہی مگوا لیا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس میں کوالٹی بھی ڈیفرنٹ مل جائے گے اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین بیگز ہیں ایک پاؤچ ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلچ ہے اس کے علاوہ ایک بیگ ہے اور یہ آپ لوگوں کو 2400 میں تقریباً مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی بہت ساری وڈائیٹی ہے آپ لوگ اس کو بھی ایک تفہہ چیک آؤٹ ضرور کیجئے گا انسٹیگرام پہ ان کا پیج ہے اس کے علاوہ میں اس کا جو لنک ہے وہ بھی نیچے دسکرپشن میں دے دوں گی اس کے علاوہ دوسرا جو میتھڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی ویب سائٹ سے آرڈر کر سکتے ہیں اور اس میں بیگز کے علاوہ آپ لوگوں کو سینڈلز اور فوٹ ویر اس طرح کی مزید چیزیں بھی مل سکتی ہیں تو میں نے خیر آرڈر کیا تھا ویب سائٹ سے اور اس میں آپ لوگوں کو چوائس ہوتی ہے آپ لوگ آرڈر اچھے سے پلیس کر سکتے ہو اپنی مرضی سے اور یہ ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ لوگ انسٹیگرام سے آرڈر کر رہے ہیں یا آپ لوگ ویب سائٹ سے آرڈر کر رہے ہیں میرا ان کے ساتھ ایکسپیئرنس بہت اچھا رہا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ شیئر کروں ویڈیو تو یہ رہا جی ایک بیگ اب چلتے ہیں جی دوسرے بیگ کی طرف پہلے والے بیگ کی میں نے آپ لوگ کو پرائس بتاتی وہ مجھے تھرٹین ہنڈرڈ میں دو بیگ ملے ہیں ٹھیک ہے جن کو ڈیلیوری چارجز ملاکہ مجھے فورٹین نائنٹی میں بڑھ گیا تھا وہ اچھا اب بات کرتے ہیں اس والے باگ کی آپ لوگ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لائن سا کلر ہے اس کا اور یہ جنا میں نے لیا تھا بورجن سے اور اس کی جو سپیس ہے وہ بہت اچھی ہے فینشنگ آؤٹ کلاس ہے اور سٹاف بھی ان کا بہت اچھا ہے لیکن ان کے پرائس جو ہیں وہ تھوڑی سے ہائی ہیں اور پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی سپیس دکھا دیتی ہوں یہ شاید روشنی کی وجہ سے نظر نہ آئے تو میں آپ لوگوں کو یہ ٹوٹ سے آپ لوگوں کو جلا کے دکھا دیتی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیس اچھی خاصی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر زپر بھی موجود ہے جس میں آپ لوگ چھوٹی موٹی کوئی بھی چیزیں یا کوئی پیسے بغیرہ کیری کر سکتے ہیں یا اس میں آپ لوگ سیپریٹ پاؤچ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے میک اپ پاؤچ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو منی پاؤچ ہوتا ہے یا کلچ فگر ہوتا ہے وہ بھی اس میں ہیزیلی آ سکتا ہے اور کافی یہ سپیشیس ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایک سٹرپ دی ہوئی ہے جس کو آپ الانگیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک چھوٹا سا یہ ہینڈل بھی ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو کیری کر سکتے ہیں یہ بکلز ہیں اس کے اور اس کا یہ میٹل والا نہیں ہے لیکن اس کا سٹاف بہت اچھا ہے اچھا یہ والا جو تیسرا بیک میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ پاؤچ ہے یہ تو میرا ہینڈی ہے اور یہ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اس میں آپ لوگ موبائل کیری کر سکتے ہیں نو میٹر آپ لوگوں کے موبائل کا سائز کیا ہے یہ بہت اچھے سے اس میں فٹ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ نارملی ہم لوگ جو پاؤچ کیری کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک سٹرپ ہے لانگ سی اور اس کو میں آلریڈی یوز کر رہی ہوں لیکن اس کے آپ لوگ اندر سے سپیس دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ لوگ اپنی کارڈز وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور کارڈز کے لیے بہت اچھی سپیس ہے اس کے اندر اور آورال اس کی جو سپیس اندر سے بھی ہے اور باہر سے وہ بھی بہت اچھی ہے اور اس کے پرائس ہیں جی ایٹین ہنڈرڈ کا یہ میں نے پاؤچ لیا ہے اور وہ جو دوسرا والا بیگ آپ لوگوں کو لائم بیگ نظر آ رہا ہے وہ تھا جی فور تھاؤزن کا ایگیس بیگ تھا اور یہ والا جو آپ لوگ بیگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ہے جی ایٹین ہنڈرڈ کا اور جو لاسٹ والا سب سے پہلے والا میں نے دکھایا وہ تھرٹین ہنڈرڈ کا ہے ٹھیک ہے یہ تھی جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی شاپنگ شیئر کر دوں اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگر میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے میرے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا منت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا واپس میرے چینل پہ ضرور آئیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں بہت جلد انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا مجھے دیجئے اجازت اس مریم سارت سائننگ آف اللہ حافظ